ایک سوال کیا گیا ہے کہ جی عید والے دن اشراق پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے دیکھیں اس کے اندر ایک مسئلہ سمجھ لیں یہ سوال ادھورہ ہے اگر سوال یہ ہے کہ عید گاہ میں اشراق کی نماز پڑھنی چاہیے نہ پڑھنی چاہیے تو مسئلہ الگ ہے اور عمومی حالتوں میں اشراق پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے تو مسئلہ الگ ہے عیدین کی نماز کے لیے جو منتخب وقت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بعد اس اشراق فوراً ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ وقت قرار دیا ہے اور یہ وقت ایکسٹینڈ ہوتا ہے چلتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق نصف النہار ہونے سے پہلے تک نصف النہار ہوتے ہی عید کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر اگر کسی کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ دوسرے دن پڑھے گا عید والے دن اشراق کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عیدگاہ میں پہنچ گئے اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد فوراً نماز ہے جیسے کہ ما شاء اللہ ہماری مسجد کے تحت یہاں عبداللہ مسجد کے تحت چھے بچ کے بیس میٹ میں نماز ہے تو اشراق کے فوراً بات ہے تو اگر آپ عیدگاہ میں پہنچ گئے تو وہاں اشراق نہ پڑھیں کیونکہ اشراق بھی نفل ہے اور عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے وہاں نہ پڑھئے اور اگر آپ عید کی نماز پڑھ رہا ہے لیٹ تاخیر سے جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں تاخیر ہے کافی لیٹ ہے اس وقت کے مقابلے میں اب اس صورت کے اندر آپ کے پاس وقت ہے آپ اپنے گھر میں ہیں آپ اپنی مسجد میں ہیں اگر آپ اشراق پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں عیدگاہ میں نہ عید سے پہلے کوئی نماز ہے نہ عید کے بعد کوئی نماز ہے ہاں اگر آپ کے پاس وقت ہے آپ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہ اشراق پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں کوئی حرج نہیں تاہم جن محدثین نے منع کیا ہے ان محدثین نے منع یہ کیا ہے کہ عیدگاہ میں جاکے اشراق نہ پڑھے جائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی صحیح حدیث ہے کہ نہ عید سے پہلے کوئی نماز ہے نہ عید کے بعد کوئی نماز ہے اور عید کے لئے آزان بھی نہیں ہے تکبیر بھی نہیں ہے لہٰذا عیدگاہ میں جا کر یہ اشراق نہیں پڑھا جائے گا اگر وقت ہو عید کی نماز میں اپنے گھر میں مسجد میں پڑھ کے چلے گئے تو کوئی حرج نہیں فطرانہ کب دینا چاہیے اور فی بندہ کتنا فطرانہ ادا کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدی صحیح بخاری میں ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن یا دو دن پہلے اپنا زکاة الفطر ادا کرتے تھے سنن نبی دعوت میں بھی موجود ہے سنن عربہ میں بھی موجود ہے کتب ستہ کی ہر کتاب میں ہے تو اب یہاں سے مسئلہ کیا نکلا کہ جو فطرانہ ہے یہ عید کی نماز سے ایک دن اور دو دن پہلے ادا کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ سنن نبی دعوت میں روایت موجود ہے یہ عید والے دن مساکین کے گھر میں کھانے کا ذریعہ ہے اگر ہم اس کو پہلے دے دیں گے تو پھر یہ پہلے استعمال ہو جائے گا کیونکہ غریب ہے نادار ہے اس کے گھر میں تو بھوک ہے نا بھائی اس کے گھر میں تو ضرورت ہے وہ پہلے استعمال کرے گا عید والے دن وہ پھر جھولی پھلا کے کھڑا ہوگا کہ بھائی میرے گھر میں کچھ نہیں ہے اب دیکھیں نا جب ممید کی نماز کے لیے آتے ہیں یا جاتے ہیں تو کتنی عورتیں مرد بچے دیگر معاملات میں ہیں برحال اس کے ذکر کرنے کا وقت نہیں تو فطرانہ عید سے ایک دن اور دو دن پہلے ادا کرنا چاہیے اور فی بندہ کتنا ادا کرنا چاہیے کنن نعبدی صدقت الفطری سواعن من شعیرن او سواعن من عقیدن او سواعن من تمرن سی بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سوا جو تقریباً دو کلو سو گرام تحقیقاً اور عموماً دو دھائی کلو یہ جاؤ سے یا گندم سے یا پنیر سے ادا کرتے تھے یا غلے کی کسی بھی جن سے ادا کرتے تھے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پنیر جو ہے وہ غلے میں شامل نہیں ہیں اس کا ذکر کیوں آیا ہے اس کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ یہ عام کھانے میں استعمال ہوتا تھا اور عربوں کے ہاں پنیر کا استعمال بہت زیادہ تھا اس کو عام سالنس کی طرح کھاتے تھے تو اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرما دیا تو یہ ذرعی اچناس میں دینا افضل بھی ہے سنت بھی ہے اور معمول رسول بھی ہے اس کے اندر خصوصی توجہ ہونی چاہیے اور اس کا احتمام ہونا چاہیے دھائی کلو ذرعی اچناس کی صورت میں صدقت الفطر ادا کرنا چاہیے بہت سے حضرات اس بات کے خائل ہیں کہ صدقت الفطر میں رقم دے دینی چاہیے دیکھئے رقم دینے کے لیے تو آپ کے پاس بہت مدیں ہیں آپ زکاة میں دے سکتے ہیں صدقات میں دے سکتے ہیں عاطیات میں دے سکتے ہیں فی سبیل اللہ میں دے سکتے ہیں گفت ہیمپر کے طور پر دے سکتے ہیں بہت سورتوں میں دے سکتے ہیں لیکن صدقت الفطر جو ہے اس کی اصل کیا ہے حاضی تعمت للمساکین یہ مساکین کے کھانے کا ذریعہ ہے تو کوشش کر کے اس کو کھانے کی مد میں دیجئے ذرعی اجناس کی مد میں دیجئے ذرعی اجناس کی مد میں کیوں دیں کیوں یہ افضل ہے اس لیے کہ حاضی ہی ایک جگہ کیا روایت ہے کہ یہ روزہ داروں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ذریعہ جناس میں دیں گے اس کے گھر میں ڈھیڑ لگ جائے گا وہ بیشنا شروع کرے گا ارے اس کو کرنے دونا جو وہ کر رہا ہے آپ سنت کے مطابق عمل کریں آپ سنت کا اختیزہ کریں اس کے گھر میں ڈھیڑ لگتا ہے لگنے دیجئے دیکھیں اگر میں ضرورت مند ہوں غریب ہوں تو میری سو ضرورتیں ہیں جب آپ مجھے کوئی پیسے دیں گے تو میرے بھی بچے ہیں نا میرا بھی دل ہے میں بھی انسان ہوں مجھے بھی بہت ساری چیزوں کو قربانی دے کر آگے بڑھنا پڑ رہا ہے تو پھر میں کیا کروں گا دیگر چیزوں میں اپنے مال کو صرف کروں گا عید والے دن میرے بچے بھوکے بیٹھے رہیں گے اور میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہا ہوں اس نے شریعت نے کہا کہ لوگوں کو ہاتھ پھیلانے سے عید والے دن روکو اور روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ منع نہ کرو ان کی ضرورت کو پوری کر دو جب ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں گے تو کامیابی ہو جائے گی لہذا صدقت الفطر ایک دن اور دو دن پہلے ذرعی اجناس میں ڈھائی کلو کے حساب سے ادا کرنا سنت بھی ہے افضل بھی ہے اس کا احتمام کرنے کی کوشش فرمایا کریں اور اس کا اندر ایک دوسرا مسئلہ بھی خیال کریں ایک آدمی کھاتا ہے بہترین کھانا اور صدقت الفطر دیتا ہے سستے والے آٹے سے یہ بھی غلط ہے بھئی ہمارے گناہ کتنے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا صدقت الفطر ادا کریں ہماری ترتیب کیا ہوتی ہے کہ ہم لسٹ کو چیک کرتے ہیں سب سے سستا کہاں صدقت الفطر ادا ہوگا بس اس کو کیچ کر لیتے ہیں بس اس کو دینا ہے یہ غلط ہے گناہوں کا کفارہ ہے نا تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے اچھے سے اچھا دینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے لہذا اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ میرے شوہر انتقال کر گئے ہیں وہ بیماری کی وجہ سے پورے رمضان روزہ نہیں رکھ پاتے تھے تو کیا فدیہ دینا پڑے گا اور فدیہ کیا ہوگا اور وہ پیسے مدرس میں یا کسی غریب غریبہ کو دے سکتے ہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی قضا کا دو حکم فرمایا نمبر ایک یا تو ورسہ رکھ لیں جو آدمی مر گیا فوت ہو گیا اور روزے نہیں رکھ سکا یا تو اس کے ورسہ ان روزوں کی ذمہ داری لے لیں اور وہ آہستہ آہستہ رکھ لیں اور اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دے دیں فدیہ کیا ہے ایک دن کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں کھلائیں اب جب وہ کھانا کھلائیں گے تو اس کھانے کی معاد ہے مقدار ہے وہ مقدار کیا ہے وہ تقریباً ایک سوا کے قریب ہونی چاہیے کچھ لوگوں نے مدین کہا ہے کہ دو مد کے برابر ہونا چاہیے کچھ لوگوں نے کہا ایک مد ہونا چاہیے اس کا اندر بلا اختلاف مسئلہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک سوا ہونا چاہیے ایک سوا کتنا ہو گیا ڈھائی کلو ہو گیا جب ڈھائی کلو ہو گیا تو صدقت الفطر کے برابر ہو گیا تو صدقت الفطر کے برابر کم سے کم ایک روزے کی قضا کا فدیہ ہے اب یہ فدیہ دینا کس کو ہے اگر مدرسے میں رہائشی غریب طلبہ مساکین ہیں آپ وان دے سکتے ہیں غریب طلبہ کو لیکن مدرسے میں غریب اور امیر دونوں ہیں تو پھر مدرسے کے طلبہ کو نہ دیجئے جو آپ کے فقیر رشتہ دار ہیں ان کو دے دیجئے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے صدقت الفطر ہو زکات ہو اتیاد ہو صدقات ہو کوئی بھی آتیا ہو اس میں اپنے سفید پوش ان رشتہ داروں کو ادا کیجئے جو لوگوں سے مانگ نہیں رہے آپ کو پتا ہے یہ سفید پوش ہے کسی بھی بہانے سے جاکے مدد کیجئے پھر یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہو گیا اور وہ سوال یہ ہے کہ زکات تو بتا کے دینی چاہیے یہ بھی بالکل ایک ادھوری بات ہے جو لوگ کہتے ہیں زکات بتا کر اسے دینی چاہیے جس کے بارے میں آپ کو پتا نہ ہوں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے جب آپ کو پتا ہے کہ میں مستحق ہوں تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے میری عزت کو چھالنے کی کیا ضرورت ہے خاموشی سے میری مدد کی ضرورت ہے اور میرے خیال کرنے کی ضرورت ہے اور میرے اہل و ایال کی خیال کی ضرورت ہے لہذا جب میں مستحق ہوں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے وہ سفید پوش حضرات ہمارے خاندان کے وہ لوگ محلے کے وہ لوگ جو سفید پوش ہیں لوگوں کے سامنے فنڈنگ اپیل بھی نہیں کر رہے ہیں اور مستحق ہیں ان کو اپنے تتوعات اور صدقات دینے چاہیے اور رمضان کا جو کفارہ ہے وہ بھی ان کو دینے کی کوشش کرنا چاہیے لہذا روزے کا فدیہ کتنا ہو گیا جی ایک سوا یعنی دھائی کلو کے برابر ہو گیا یہ دینا چاہیے سورت البقرہ روز پڑھنا اس طرح کے روز اس کا کچھ حصہ پاؤ پارا یا ایک دو رکوع یا جتنا پڑھ سکیں اور جب وہ سورہ مکمل ہو جائے تو آل عمران شروع کر دیں اور جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر سورہ البقرہ شروع کر دیں لیکن خود اپنا قرآن ترتیبار پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس کے علاوہ پڑھتے رہیں کیونکہ حشر کا دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ دونوں صورتیں اس کے پڑھنے والے پر سایہ کریں گی کیا یہ طریقہ صحیح ہے دیکھیں جی فضیلتوں میں بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے اس طرح کی روایت صحیح سنت سے ہمارے علم میں تو نہیں ہے قرآن کریم پڑھنے کا بہت بڑا عجر ہے قرآن کریم پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے لیکن اس طرح پڑھنا کہ آپ نے صورت البقرہ کا کچھ حصہ پڑھا اور پھر آخری سے ملا کے دوبارہ آل عمران کے ساتھ بقرہ کا آغاز کر دیا نہ بقرہ پوری ہو رہی ہے نہ آل عمران شروع ہو رہی ہے بس ملا ملا کے کہیں کہیں سے پڑھ رہے ہیں جیسے کہ اکثر قرآن کریم میں لکھا ہوتا ہے کہ سورہ یاسین میں مبین آئیں گے سات مبین کے بعد اس طرح سے پڑھئے تو یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں اس کو کسی نے ذاتی طور پر لکھ دیا یا لوگوں کو غریب کرنے کے لیے قرآن سے ملانے کے لیے لکھ دیا ہو تو لکھ دیا ہو لیکن شرم میں اس طرح کی بات نہیں قرآن کریم ضرور لوگوں کے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا لیکن جو ترتیب یہاں لکھی گئی ہے کہ سورہ بخرہ کا کچھ حصہ پڑھنا پھر آل عمران کو ملا لینا پھر کچھ حصہ پڑھ کے ملا لینا یا روزانہ سورہ البخرہ کو پڑھنا ایک آدمی اگر قرآن کریم کا وظیفہ بنا کے کہیں سے پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اس طرح بنا کے پڑھتا ہے کہ جو شریعہ میں ثابت نہ ہو تو پھر اس سے بچنے میں بہتری ہے اور یہ جو اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے کے لیے جو ان دو سورتوں کا احتمام کیا جاتا ہے یا کیا جا رہا ہے یا روایت پیش کی گئی ہے یہ کسی صحیح سنت کے ساتھ ہمارے علم میں نہیں ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح دین پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا صحیح شہدائی بننے کی توفیق اطاف فرمائے یہاں پر ایک مسئلہ چھوٹا سا اور گوش گزار کروں گا اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں فضیلتوں میں آتی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے تو سامنے سے ایک اعتراض آتا ہے اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے پڑھنے دو بھائی جب ایک صحیح چیز صحیح طریقے کے مطابق ہونا اسے پڑھیں گے تو سود مند اور فائدہ مند ہے اور جب وہ چیز صحیح طریقے سے صحیح اسلوب کے مطابق ثابت نہ ہو تو اس سے بچنے میں خیر ہوگی لہذا جو چیز صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہو اس کو زندگی کے اندر معمول بنائیے اور جو چیز ثابت نہ ہو اس سے اجتناب کیجئے انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالی کی رحمتیں حاصل ہوں گی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا آنا بیٹھنا سننا سمجھنا سب اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے